ہیلو گائز اس ویڈیو ہم بات کریں گے موشٹ امپورٹن کوششن کون کون سے ماتمیٹک فور سے گئی ہم فور موشٹ امپورٹن کوششن کے بارے ریوائز کرنا آپ کو پانچ منٹ کے اندر اندر میں کہ آپ نے جو پٹڑی ابھی تک وہ آئے گا کی نہیں آئے گا اگر نہیں آئے گا تو اگر آپ تین کوششن بھی دیکھ لے گا تبیہ پاس رہیں گے جو ذمہ مدام کا اگر کیول آپ موشٹ امپورٹن آپ کو وہی دیکھنا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو چلیئے تھوڑا سمائے بچہ آپ کو تھوڑا دیکھ لیجئے ریوائز کے لیجئے انجینئریک ماتمیٹک فورڈ کا کون کون سے ایسے ہیں امپورٹن کوششن سبھی یونٹ سے کون کون سے آ سکتے ہیں کوششن آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا ماتمیٹک فور کوڈ اس کا سبجٹ کا کوڈ ہے کے ایس 302 یا 402 کے ایس 402 یا کے ایس 302 والوں کا میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے یونٹ ون میں کون کون اس کوششن جو آ سکتے ہیں میں بھی لاسٹ میں بتاؤں گا صرف پانچ سے چھے کوششن جو جن کے آنے کی ہنڈیٹ ٹو ہنڈیٹ پرسن چانسز ہے لیکن ایک بار دو منٹ کے اندر میں آپ کو یہ یونٹ ویج داتا ہوں دیکھیں فرسٹ یونٹ میں پارشیل ڈیفرنس ایکویشن یہ آنے کی چانسز ہیں دوسرا ہے لینئر پارشیل ڈیفرنس ایکویشن اور تیسرا ہے ریڈیو سیبل لینئر پارشیل ڈیفرنس ایکویشن اور تیسرا ہے ریڈیو سیبل لینئر پارشیل ڈیفرنس ایکویشن ٹھیک ہے یہ ہو گیا تینوں کوششن آپ کو یہ دیکھنا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لی جائے گا دیکھ لے تو ویری گوڈ اور دوسری یونٹ میں کون سے آ سکتا ہے دیکھیں لینئر پارشیل ڈیفرنس ایکویشن فرسٹ اور سیکنڈ آرڈر پو سکتا ہے اور دوسرا آپ سے لاپلاس ایکویشن اور ٹو ڈیمینس ایکویشن میں پو سکتا ہے اور لیکن معلومنٹ گریٹنگ مومنٹ جنس سوری مومنٹ جنریٹنگ فنگشن مومنٹ جنریٹین فنگشن کھا ہوتا ہے یہ بہت سے زیادہ اپورٹنٹ ہے اس کا ہنڈیٹ نائنٹی ٹو ہنڈڈ پرسنٹ چانس ہے کہ آئے گا ہی آئے گا آج ام جی یعنی مومنٹ جنریٹنگ فونکشن ایک بات دیکھ لیجئے اب اس کے بعد دوستو بات آتی ہے جو موسٹ اپورٹن فرس سکنڈ فور فائب جتنی بھی سارے یونٹ سے ہیں ان میں کون کون سے کوششن آئے گا آپ صرف یہی پڑھ لوگوں جو میں بتا رہا ہوں گارنٹی کہ آپ کی بیک نہیں لگے گی دیکھیں پہلا پروبیلٹی بائنومیل اور اس کے علاوہ پوائزن اینڈ نارمل ڈسٹریبیوشن اس کے علاوہ آپ کا باڈی ستھوارم سوری بیس تھوارم کیا ہوتا ہے بیس تھوارم ایمپورٹنٹ ہے پی این پی این سی چارٹ پی این پی این سی چارٹ یہ ایک بار ایکزام میں آ چکا ہے اور بیس تھوارم بھی ایک بار پوچھ سکتا ہوں اس کے علاوہ ٹ اینہے ٹی تیز میں کتنے کوششن بن سکتے ہیں تین کوششن بن سکتا ہے کون کون سا آپ کا پہلے بن سکتا ہے تی تیز دوسرا بن سکتا ہے یہ سکوائر ڈسٹ ڈسٹ تو یہ دیکھ لینا آپ کو تی تیز چاہی سکوائر ڈسٹ تو یہ سارے کوششن جو میں بتا ہے most important ہے اس میں سے بالکل 100% آنے کے chances ہے آپ صرف یہی پڑھ لوگے تو بھی پاس جائے گا اگر آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں پڑھ لیا تو ایک بار revise کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو جو پڑھا ہے وہی ہے جو میں نے بتایا ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں آپ نے پڑھا تو صرف 3 question آپ اچھے سے پڑھ لوگے جو میں نے بتایا ہے اس میں سے بھی اگر 3وں لڑ گئے تو آپ کا 30 number بن جائے گا تو سمجھئے آپ کی back تو نہیں لگے گی تو اس لیے اگر آپ کو میرے طرف سے tips اگر آپ کو exam دے رہے ہیں آپ کو question نہیں آ رہا ہے تو کوشش کریے کوئی ایسا solution جو آپ کو آتا ہو یا سٹارٹنگ میں آپ نے question والے دو چار word لکھ یا دو چار line لکھ دیئے اگر اس کے بعد بیچ میں نہیں آتا تو آپ اس سے related یا پھر کوئی ایسا solution جو آپ کو کوئی بھالے اس question کا نہ ہو other question کا ہو تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ دیکھو tips ہیں حالانکہ یہ بتانا صحیح نہیں ہے میرے حساب سے لیکن یا دیکھو اگر آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو بھی آپ لکھ دیو گے کیونکہ exam در اگر سمجھے گا کہ ہاں بچہ کچھ پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور سمجھ کے کچھ اور لکھ دیا اگر آپ کا دس نمبر کمال لوگ کچھ زیادہ نہیں دیکھو چار نمبر پانچ نمبر تو دے سکتا ہے تین نمبر تو دے ہی سکتا ہے تو اس لیے آپ کچھ نہ کچھ لکھ کے ضرور آنا پورا question اٹم کرنا اور question جو ہے موٹی پر ان سے ڈالنا ہے heading یعنی اس case سے ڈالنا ہے heading اس case سے ڈالنا ہے اور اگر زیادہ تر امنا focus preparation پہ کرو اور exam میں بیٹھو وہاں پہ بینچے پہ تو آپ کو تینسن فری بھلا آپ نے نہیں پڑا جو ہو گیا سو ہو گیا اب بلکل فرش موڈ ہو گیا یہ مانگے چلو کہ مجھ سے تو پاس ہوں اب میں کیسے ٹاپ کروں گا بھلے آپ کا بلکل zero level ہو حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا چاہیے لیکن فری بھی پاس ہوں اور میں ٹاپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور باقی یار دیکھو اگر تین کوئسٹن بھی آپ کا صحیح ہو تب بھی پاس ہو جاؤ گی کوشش کرو سائل کوئشن آٹم کرنے کی اور جو بھی ڈاؤٹ ہو آپ مجھ سے ابھی ترند پوچھ لیں آپ کے ریپلائے دے دوں گا اور اگر ویڈیو اچھے لگتا تو لائک کمنٹ سبسکرائب سے ضرور کرو کوئی ڈاؤٹ ہو اور نیسٹ جو آپ کا اقزام مجھے سبجیکٹ برانچ اگزام ڈیٹ بتا سکتے ہو کمنٹے میں بھی میڈیوز اپ لوڈ کر دوں گا ایمپارڈن کوششن کی آج سر بسن تھنگو سو